بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں پہلے ویڈیو ساری دیکھ چکے ہوں گے اور یہ ہماری نیکس ویڈیو ہے وربل انڈیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں اور انشاءاللہ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تمام کوسٹنز جو ہیں وہ کلومیٹر اور ائرکرافٹ اور اس طرح کے کوسٹنز ہیں جس میں آپ کو ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنے منٹ میں کتنا ڈسٹنس کور ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال جو آتا ہے یہ تھوڑے آپ کہلیں گے سٹیٹ پر ان کی بڑی ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ان کو کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں جب بھی ایسے سوال ہیں تو پسٹ اٹیمٹ میں ان کو اگر آپ دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں اس کو زبانی کر سکتا ہوں تو نہیں تو ان کو بلکل انڈ پہ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے ویسنا ٹائم کلپلیشن ٹائم میریجمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ کیا کہتے ہیں نہیں کر پائیں گے اور آپ میرٹ پر نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے پاس ہو جائیں بڑھ میرٹ پر نہیں آتے ہیں اکثر گلا ہوئی اس ٹیونٹس کا ہوتا ہے اور مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری کال نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ پریکٹس نہیں کرتے آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ جنب تھوڑا دیکھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو میرٹ بیانے بے کافی مسائل آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور ان سوالوں کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پہ پاکشانیز ڈاٹ کام پہ ضرور پریکٹس کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیا کہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں تو میں اوورویو دیتا ہوں تو اوورویو دیکھیں ایسا ہے کہ میں اس کو ایک جنرل ہم براؤزر کھولتے ہیں اور اس میں ہم اب جس لکھیں شاہین پورسز اکیڈمی ٹھیک ہے دیکھیں آپ کوئی بھی آپ اگر استعمال کر رہے ہیں براؤزر ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھیں یہ فس پہ ہی آ جاتی ہے تو آپ نے جس اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے آن لائن پریکٹس ضرور کرنی ہے آن لائن پریکٹس کیسے کرنی ہے جنب آئیسز بھی ہے ایک ایٹ کالجز ہیں ایچ ایڈ ایبریتنگ ٹھیک ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں پی ایم ای کاغول کی طرف جانا ہے یا پی ایم ای کے ٹیس کی طرف جانا تو آرمی کے اندر آفیسز میں آپ دیکھیں پی ایم ای لانکوز کو کلک کریں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ٹیسٹ جو وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اسے میں نے پرانے ساپ کا جو پیپر ہیں یہ دیکھیں لنکس لگے ہوئے ان پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر پوری فائل مل جائے گی ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سارے پاسٹ پیپرز ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں جہاں جہاں لنکس لگے ہوئے یہ بھی لگے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ آن لائن ٹیسٹ ہے تو یہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ اوپن کر سکتے ہیں ادروائز دیکھیں آپ اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ آرمی ہے تو اس کے انڈر جائیں تو یہ دیکھیں آہ پریکٹس ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اس پریکٹس ٹیسٹ پہ آپ کریں تو اس میں جتنے بھی پریکٹس ٹیسٹ میں وہ سارے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنے مطلب کے جو آپ کے کورس کیسے لیٹڈ ہوں گے وہ آپ کو اپنے پیج سی پتا چلیں گے دائیگ اگر میں آرمی کے پیج پہ جاتا ہوں تو وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ اپروج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جسٹ جو ہے نا ان میں کسی بھی ٹیسٹ کو اوپن کر لیں لائک پہ اگر وربل پہ ٹیسٹ پہ جاتا ہوں بیسکس پہ تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آن لائن پریکٹس ہے وہ ضرور کرنی ہے کیونکہ ڈیسٹ ٹاپ کا جو یہ ایک ڈر ہے نا یہ آپ کا ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو یہ سٹارٹ کے بٹن پہ آئیں گے تو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کوسٹنز بل جائے گے جس کوسٹن پہ بھی آپ لائک اس پہ کلک کریں گے اگر یہ ٹھیک ہوا تو ٹک ہو جائے گا ادروائز یہ آپ کو ٹھیک بتا دے گا کہ آپ کا کہاں جو غلق ٹھیک ہے اور جب یہ ٹیسٹ ختم ہو تو اس کو پھر ری سٹارٹ کریں گے تو آپ کو نئے کوسٹنز بلیں گے تو انلیس آپ نے اس وقت تک اس کو پریکٹس جاری رکھنی ہے جب تک آپ کا ریزلٹ مور دن نائٹی پائی پرسنٹ نہیں آ جاتا یعنی اٹ لیسٹ اگر چار پانچ دفعہ آپ کرتے ہیں اور آپ کا ریزلٹ نائٹی پلس جا رہے تو پھر اس کا مدب آپ کے اچھی پریکٹس ہو چکی ہے اور آپ ٹیسٹ دینے کے قابل ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اوورویو تھا میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو دے دوں تو ہم بات کر رہے تھے کوسٹنز کی طرف ٹھیک ہے تو یہ کوسٹنز جو ہے نا اس میں جسٹ آپ کو نکالنا ہوتا ہے کیا منٹ میں پاس ٹھیک ہے تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے جو چیز آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے اس کو آپ لیٹ سائٹ پر رکھیں اور جو گیون ہے وہ اس کو رائٹ سائٹ پر رکھیں یہ ایک سمپل سا اصول ہے اب میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ کرافٹ ایک سو بیس کلومیٹرز پر آور ایک گھنٹے میں تو ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سکسٹی منٹ is equal to ون ٹوینٹی کلومیٹر ٹھیک ہے چلیں جو اب ہم نے ایک منٹ میں فاصلہ معلوم کرنا ہے تو سکسٹی منٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو دیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک منٹ میں دو کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے معلوم کتنا کرنا ہے دس منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرنا ہے تو سمپلی دس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے یعنی ایک منٹ میں اگر دو کلومیٹر ہے تو پھر ظاہر ہے دس منٹ میں کتنا ہو جائے گا ٹین انٹو ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس دو سے ٹین جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں یا سمپل یہاں پہ بھی آپ اس کو ٹین جو ہے وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو مختصر کر لیں گے تو آنسر جو ہے وہ ٹونٹی آ جائے گا ٹینٹی دیکھیں یہ آنسر موجود ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نیکسٹ کو کرتے ہیں لائک سکسٹی از ایکول ٹو ون ایٹی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ فرمولے لگانا ہے سکسٹی سوری اس طرف کر لیتے ہیں ون ایٹی ڈیوارڈڈ بائی سکسٹی یہاں پہ ایک منٹ کا نکل آئے گا اب کتنے منٹ کا آپ نے نکال لیں نائن یہاں ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں سکس تھری اور نو زرب تین کتنا ہوتا ہے ستائیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ستائیس موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے قسچن سے میتھرڈ اسی سے ہی ہوگی ٹھیک ہے آنسر میں بتا دیتا ہوں لائک کے ٹو فورٹی کلومیٹرز اگر سکسٹی منٹ میں ہیں تو ایک منٹ میں کتنا ہو جائے گا ملٹیپلائیڈ پی ٹویل ہو جائے گا تو اس کا انسر آ جائے گا پارٹی ایٹ ٹھیک ہے کیونکہ سارے قسچن ایک ہی نیچر کے ہیں تو آپ نے ان تمام کو پریکٹس کر لینا ہے کیونکہ یہ بار 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 پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو ہر قسم کے قسچنز آنے چاہیں ٹھیک ہے جی اب اس کا فرمولہ بھی یہی ہے تھری ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی ففٹین اور یہ آنسر آ جائے گا سیونٹی پائیڈ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے تری سکسٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی سکس ٹھیک ہے تو آنسر آپ کا آ جائے گا ترٹی سکس ٹھیک ہے اور اس کے لیوہ جو ہے پور ٹوینٹی ہے تو پور ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی ایٹ اور یہ آنسر آجے گا 56 ٹھیک ہے اور اسی طرح 480 divided by 60 اور multiplied by 4 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر آجے گا 32 فرمولہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو 540 divided by 60 multiplied by 7 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر آجے گا 63 اچھا اس کے بعد دیکھیں 600 پہ جب 60 60 divide کریں گے تو definitely آپ کا آنسر آجے گا 10 اور 10 کو multiplied کر دیں گے 20 کے ساتھ تو کتنا آنا چاہیے 200 یہ دیکھیں جب یہ بار بار practice کریں گے تو یہ automatically آپ کو بھی اسی طرح اس کا آنسر نکالنا آجے گا آپ کی mathematical skills جائمیں improve ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں 60 divided by 6 اور 60 divided by 3 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 00 cancel ہو جائے گا یہ 11 ہو جائے گا اور 11 into 3 33 ٹھیک ہے تو یہ جواب آجے گا 720 by 60 اور یہاں پہ multiply کر دیں گے 5 اور آنسر آپ کا آجے گا 60 ٹھیک ہے 780 پہ divide کریں گے 60 اور multiply کر دیں گے 2 آنسر آجے گا 26 ٹھیک ہے اور اسی طرح 840 پر آپ نے 60 divide کرنا ہے اور multiply کر دینا ہے 1 minute ٹھیک ہے تو 1 minute definitely آپ 60 divide کریں گے تو ہم 1 minute کا فاصلہ نکالتے ہیں تو یہاں پہ 1 minute کا ہی فاصلہ نکل آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں 14 آجے گا تو 1 minute کا فاصلہ 14 کیونکہ آگے اس نے نہیں مطایا کتنا تو اس نے 1 minute کے پوچھا تو ہم پہلے 1 minute کا ہی نکالتے ہیں 60 divide کرنے سے 1 minute کا فاصلہ آپ کا نکل آتے ہیں تو 900 divided by 60 multiplied by 8 ٹھیک ہو گیا آنسر اس کا آجے گا 120 اس کے بعد 960 پر آپ نے 60 divide کرنا ہے multiply by 8 کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا آنسر آجے گا 128 240 پر آپ نے 60 divide کر لینا ہے multiplied by 8 کر لینا ہے تو آپ کا آنسر آجے گا 32 اسی طرح 540 پر divide کریں گے 60 اور multiply کر دیں گے 9 ٹھیک ہے اب 00 سے cancel ہو جائے گا اور یہ 9 اور 9 into 9 81 90 divide by 60 multiplied by 10 ٹھیک ہے تو یہ آنسر آجے گا 15 80 divide by 60 multiplied by 21 تو تو is equal to آجے گا 28 ٹھیک ہے بڑے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف practice چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں next if speed of the aircraft is 180 180 divide by 60 ٹھیک ہے اور multiplied by ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں 36 ٹھیک ہے تو یہ تھا جناب مہارا آج کا ٹیسٹ آپ کو سمجھ آنگے ہوگا اور یہ بڑے آسان ہے یہ بار بار جب آپ practice کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو skills ہیں یہ improve ہو جائیں گی ٹھیک ہے محنت کرنے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ویڈیو کے description میں میں نے link بھی دیتی ہیں وہاں پہ آپ کو اس کی video بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو باقی video بھی مل جائیں گی test by test اور ہمارا page بھی follow کر لیں انشاءاللہ ہم آپ ویڈیوز لاتے رہیں گے social media links ہمارے موجود ہیں tutorials dot park شاہی dot complete ٹھیک ہے تو یہاں تو اس ویب سائٹ پہ دیکھا کرنے تو کافی جگہوں پہ میں social links دے دی ہیں اگر آپ social links ویڈ سائپ اور اس طرح کے ہمارے social media group کو جائن کرنا چاہتے dot com پہ جانے تو اس ویب سائٹ پہ ہمارا جتنے بھی pages ہیں ان پہ almost social links لگے ہوئے تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے آپ وہاں سے direct join کر سکتے ہیں مجھے message کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو join کریں آپ اچھا question کی جب فیس بک پہ پر پوسٹ کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا باقی ٹک ٹک ٹاک بھی میں کوش کر رہا ہوں اس پہ بھی بنانے کی لیکن یہ ہے کہ آپ فیس بک کامر رجائن کر سکتے ہیں تو آپ کو جواب مل جائے گا چلیں اپنا بہت سارا خیال کیا کریں ان غریب طلبہ کو جو کہ جائے کر سکتے ہیں اور فیزیکل اگر آپ جائے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہے ورس اپ نمبر ہے تو یہاں پہ آپ جائے کر سکتے ہیں آپ مجھے کانٹیک کر کے آپ بڑھائیں بڑھائیں باقی ریسٹ آف دس سرپس جائے وہ آپ کے لئے فری ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ساس بھی کر دیں ٹھیک ہے تو اس وقت تک جب تک آپ کی جاب نہیں لگتی تو ہم آپ کی فلی سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہن